زلف کو تیری گھٹاں کا پیان تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم یہ ابھی جو آپ نے دو گانوں کے کلپ دیکھے اور سنے ہیں بحید مراد اور شمی مارا کی سپر ہٹ فلم سالگیرہ کے ہیں مگر ان گانوں کے ریکارڈنگ سے وابستہ کہانی بڑی مزدار ہے ان گانوں کی دھنے بنانے والے موسیقار نے ملکہ ترنم نور جہاں اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کو بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اور ان کو بھرے سٹوڈیو میں لطار کا رکھ دیا تھا یہ ناشاد تھے جو انڈیا میں لطا مگیشکر اور محمد رفی مگیش جیسے کئی عظیم گلوکاروں کے لیے گانوں کی دھنے بنا چکے تھے لیکن پھر وہ انیس سو چون سٹھ میں انہیں زبردستی پاکستان بلالیا گیا تھا انڈیا میں نوشاد کے نام سے ایک بڑے موسیقار تھے لیکن پاکستان میں ناشاد کے نام سے جو موسیقار تھے یہ اور طرز کے تھے لیکن ناشاد کا نام موسیقار نوشاد کے نام پر ہی رکھا گیا تھا اور وہ بھی ایک زد کی بنا پر لیکن اس کی کہانی کچھ اور ہے پاکستان میں ناشاد نے بڑے کلاسیکل اور صدابہار رومانوی گی تخلیق کیے تھے بعد میں ان کے بیٹے مشہور موسیقار واجد علی ناشاد نے ان کے کام کو جاری رکھا تھا ناشاد گانوں کی رہیرسل بہت کرایا کرتے تھے اور جب تک مطمئن نہ ہوتے تھے گلوکار کی جان نہیں چھوڑتے تھے اسی وجہ سے ان کی ملکہ ترینم نور جہاں کے ساتھ بھی جنگ ہو گئی تھی لیکن ملکہ ترینم نور جہاں ناشاد کی قدردان بھی تھی اس لیے وہ برداشت بھی کر گئی اور یہ جنگ ہار گئی تھی سالگیرہ کا یہی مشہور گانہ جب ملکہ ترینم نور جہاں کو دیا گیا تو ناشاد صاحب بار بار نور جہاں کو ٹوکتے اور کہتے آپ گانے کی جگہ ٹھیک سے نہیں کہہ رہی ہیں ملکہ ترینم نور جہاں کو ان کا بار بار ٹوکنن ناغوار گزرا اور وہ ریکارڈنگ چھوڑ کا چلی گئی تھی لیکن ایک گھنٹے کے بعد وہ خود ہی واپس آ گئی اور انہوں نے ناشاد صاحب سے مادرت کی اور کہا میں غلط تھی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے اس دور ہی کیا ہر دور میں کسی موسیقار کو اس طرح میڈم کی خامیاں بتانے کی جرت نہ ہوتی تھی لیکن میڈم نور جہاں نے یہ گانہ سات بار کی ری ٹیکس میں گایا تھا اور اس دن سٹوڈیو میں مشہور ہو گیا تھا ناشاد صاحب نے میڈم کی کلاس لے لی ہے ناشاد صاحب بہت بڑے موسیقار تو تھے ہی مگر ان کی کچھ خامیاں بھی تھی اور خوبیاں بھی ناشاد صاحب کی موسیقی کی بنیاد لیا اور سور پر ہوتی تھی اور اس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے وہ راگوں پر مبنی سادہ آسان طرزیں بناتے تھے جنہیں گانہ دشوار نہیں ہوتا تھا اور سمجھنا بھی آسان ہوتا تھا ایک خوبی یہ بھی تھی ان میں کہ وہ اپنی طرز بنانے کے بعد گانے والے کی آواز کو کھینچ تان کر اس پر منڈرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ گلوکار کی آواز کی رسائی کے مطابق طرز بناتے تھے بعض گلوکار آئیں اونچے سوروں میں زیادہ اچھا نہیں گا سکتی تھی ان کی آواز بگڑ جاتی تھی مگر موسیقار کا اسرار ہوتا تھا کہ گلوکار اتنے ہی اونچے سوروں میں گائے جو اس نے بنائے ہیں مگر ناشا صاحب کی یہ امتیازی خوبی تھی کہ وہ آواز کے مطابق طرز بناتے تھے ملکہ ترینم نور جہاں کی آواز میں انہوں نے انتہائی مدم اور دیمے سوروں میں نگم ریکارڈ بھی کروائے جو کانوں میں رس گول دیتے ہیں اسی طرح مالا کے لیے انہوں نے ایسے سور لگائے کہ وہ سہولت اور امدگی سے گا سکے یہی وجہ ہے کہ ان کے گانوں میں آوازیں زیادہ بلی لگتی ہیں ان کی دونوں میں میلوڈی راگ اور سور کی مٹھاس شامل ہوتی ہے طرزیں وہ تھوک کے حساب سے بناتے تھے اور ایک گانے کی اتنی طرزیں بنا لیتے تھے کہ خود بھی انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا تھا ناشا صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سادر معصوم آدمی تھے ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے تھے کسی کی برائی یا غیبت میں شامل نہیں ہوتے تھے بس اپنے کام سے ہی کام رکھتے تھے طرز تو وہ منٹوں میں بنا لیتے تھے مگر اگلے روز جب آتے تو اسے بھول کر مختلف طرزیں سنانے لگتے تھے اس پر ہدایتکار یا گلوکار خود نشا صاحب سے کہتا ارے صاحب یہ وہ طرز نہیں ہے جو کل سنائی تھی اس پر وہ کہتے یار یہ وہی طرز ہے آپ خواب خواب مجھے پرشان نہ کریں کافی اسرار کے بعد وہ مختلف طرزیں گا کر سناتے اور پھر اوریجنل طرز بھی دستیاب کر لیتے تھے کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ انہوں نے دو چاٹھ انداز میں ترس سنائی اور کوئی اور انداز پسند آ گیا ہزار بار کہا جاتا کہ نشا صاحب ایک ٹیپ ریکارڈر ہی خرید لیں ساری طرزیں محفوظ ہو جائیں گی اور آنے والے وقت کے لیے بھی یادگر بن جائیں گی نشا صاحب اس پر کہتے تھے ارے یار یہ ٹیپ ویپ سب بیکار چیزیں ہیں اللہ میاں کا بنایا ہوا ٹیپ سب سے اچھا ہے دماغ ہے نا میرا آواز ہے اور کیا چاہیے نشا صاحب بہت انکسار والے آدمی تھے مگر گانے کے معاملے میں اور اپنی طرز کے معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے ان کے سامنے بڑے سے بڑا گلوکار بھی ہوتا تو اس کا لحاظ نہ کرتے تھے ایک بار فلم سالگیرہ کا ایک گانہ جو مہدی حسن صاحب نے گانا تھا اس کی وہ ریکارڈنگ میں مصروف تھے کہ مہدی حسن گا رہے تھے اور بار بار جگہیں بھول جاتے تھے نشا صاحب ریکارڈسٹ کے پاس سے اٹھکا رائے اور مہدی حسن سے دو ٹوک کل پاس میں کہا خان صاحب کچھ کام کرنے کی طرف بھی دھیان لگایا کرو مہدی حسن ان کی بات سنکا ہنسنے لگے وہ ان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ دیتے کہنے لگے نشا صاحب سارا دھیان اسی طرف تو ہے نشا صاحب غصے میں بولے خاک دھیان ہے ادائیگی ٹھیک سے نہیں کر رہے اوپر سے جگہ بھی غلط لے رہے ہو پھر نشا صاحب نے کھڑے کھڑے یہی گانہ گا کر سنایا اور مہدی حسن سرحلانے لگے اور کہنے لگے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے میں غلط کر رہا تھا اس پر نشا صاحب نے کہا اچھا سمجھ آگی نا کہ تم غلط کر رہے تھے تو پھر میاں دو چار بار اور اس کو درالو پروڈیوسر کا مال ہے پانی پانی ہو رہا ہے نشا صاحب کو فلم ساز کا ہمیشہ خیال رہتا تھا ان کی کوالٹی تھی کہ وہ فالتو سازندے گانے میں شامل نہیں کرتے تھے اور نہ ہی بلاوجہ ریکارڈنگ میں زیادہ دیر لگاتے تھے وہ وہمی نہیں تھے جیسے ہی ایک ٹھیک سے مطمن ہوتے اسے اوکے کر دیتے اور ریکارڈنگ پیک اپ ورنہ کئی موسیقار تو کسی طور پر مطمن ہی نہیں ہوتے تھے یہ نشا صاحب کی ہی کوالٹی تھی کہ بہت سارے گلوکار ان کے ساتھ آسانی سے گاہ لیتے تھے لیکن بعض اوقات جب گلوکار کسی گانے کی طرز یا لائے میں پھنس جاتا اور ٹھیک سے جگہ نہ کہتا تو نشا صاحب اس کا بلکل لحاظ نہیں کرتے تھے